چھترپور کے چھتر سال نگر میں سولہ سال کے نابالک کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور اسے جوتا اچھٹوایا آروپی بھی نابالک ہے پیڑت کے سوجن نے منگلوار کو سیویل لائن تھانے میں معاملہ درج کر آیا پولیس کے انسار پیڑت اور آروپیوں کے بیچ دشیرے کی پر مورتی ویسٹیزن کے دوران جھگلا ہوا تھا گھٹنا کو لے کر بدوار کو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا جس کے بعد پولیس نے سکریتہ سے آروپیوں کو پتہ لگایا اور چار نابالک آروپیوں میں سے دو کو پکڑ لیا ہے دو کی تلاش کی جا رہی ہے نابالک نے بتایا کہ بارہ افتوبر کو درگ مورتی ویسٹیزن کے بعد جب وہ چھتر سال نگر میں دوست کے گھر پر تھا تب ہی آروپی اسے گھومنے جانے کی بات کہہ کر اسے اور اس کے دوست کو محلے کے پاس لے گئے یہاں دونوں کے ساتھ مارپیٹ کی ایک نے اس کے چہرے پر سے جوتا مارا اور جوتے چٹوائے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا نابالک نے بنایا مورتی ویسٹیزن کے دوران کچھ لڑکے ڈی جے پر اشلیل گانے بجا رہے تھے اس نے اور اس کے دوست نے گانا رکھوایا تو وہاں ویواد ہو گیا تھا اس سمیں تو معاملہ ختم ہو گیا تھا سیویل لائن تھانا پربالی والمی کی چوبے نے بتایا کہ جو ویڈیو بہت پرسارت ہوا ہے اس میں آروپی پیڑیتا کا مہ جوتے سے لگاتے دکھ رہے ہیں چار آروپیوں کے خلاف مقدمہ لکھا گیا ہے چھترپور سموکش بھارگو کی ریپورٹ جی کل ایک ریپورٹ ڈرج کی گئی ہے جس میں فریادی نے بتایا کہ اس کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے اور مارپیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ جوتے وغیرہ بھی ٹچ کروائے گئے ہیں تو جس پر اپرات پنجیبت کیا گیا ہے اور جس کی وچھنا کی جا رہی ہے اس پرکڑ میں چار لوگوں کو آروپی بنایا گیا ہے جس کی تلاس کی جا رہی ہے یہ مورتی ویسرجن کے بعد ان کا آپسی کوئی بیواد تھا جس کی ویویچنہ کی جا رہی ہے جس پر اس پشٹ ہوتا ہے تو اسے کیلئر کیا ہے اس پینٹر میں پور بھی ہمارے دورے فائیہ کر لی گئی ہے جس میں جو فریادی ہیں انجر آدی واسی ڈپریان بیٹھا چھت کے رہنے والے ہیں ان کے دورہ بتایا کہ کڑا تیالا میں کچھ لوگوں نے جو اس کے پرچت ہے پورانی کسی بات لے کے اس کے ساتھ مارپیٹ کری ہے اس میں چار نام جب ان کے دورہ بتایا گیا تھے گزین دھے جس میں گزین پرجا پتی بمیٹھا کا ایک راسو کندلا ہے خٹے چھت کے نیتین پانڈے بھی گڑھا تھا اور ایک سمبوکر گلرکاتا یہ کتولی چھت کے چار لوگ پر ہم نے نام جدے فائر کر لی ہے اس میں بی اینس کے سیکشن ٹو نیٹی سیکشن ٹو نیٹی سیکسو پرملا دو اور انساکت ہے ساتھ میں اسیس جنگی لگا موسیقی